تو ایمان کی ساٹھ یا ستر سے زیادہ شاکے سب سے بہتر افضل ترین شاک لا الہ الا اللہ کا اقرار اور سب سے نچلے طبقے کے پر ہے راستے سے تکلیف دا چیز کو ہٹا دینا وَالْحَيَاُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِیمَانِ اور حیاء شرم یہ بھی ایمان کا حصہ ہے شرم کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کہیں بر بھی شرم آنے لگ جائے نہیں شرم کا مطلب جو آپ کو اللہ کے سامنے گناہ کرنے سے روک دے آپ کو شرم آئے جیسا کہ آپ نے اگر کوئی غلط کام کیا آپ کو ڈر لگتا ہے کہ اگر اس بات کے بارے میں اس گناہ کے بارے میں میرے دوستوں کو باپ کو بھائی کو گھر والوں کو پتہ لگ گیا تو کیا سوچیں گے تو آپ کو شرم آتی ہے حیاء آتی ہے جب کہ یہ بات ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر یا جس کے بارے میں آپ کو ڈر ہے وہاں تک نہ پہنچے لیکن اللہ کے علموں میں تو ہمارے زندگی کا ایک ایک عمل ہوتا ہے چاہے وہ اچھائیاں ہو یا برائیاں کوئی چیز اللہ کے علموں کے باہر نہیں وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاتَ بِكُلِّ شَئِنْ عِلْمَ اللہ نے ہر چیز کو اپنے علموں کے دائرے میں گھیر رکھا ہے تو کوئی چیز اللہ کے علموں کے باہر نہیں تو ہمیں شرم ہونی چاہیے کہ اس پرودگار کے سامنے ہم پیش ہوں گے تو ایسا نہ ہو کہ نیکیوں کے مقابلے میں ہمارے گناہوں کا پڑھا بھاری ہوگا یہ شرم ہونی چاہیے یہی شرم ہمیں گناہوں سے ظلم سے ذاتی سے روکتی ہے تو یہاں پر بھی ایمان کے بارے میں کہا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایمان کی ساڑھ یا ستر سے زیادہ شاخیں ہیں آپ اگر دس شاخوں کے پر عمل کر رہے ہیں اس کا مطلب آپ کا ایمان اتنا ہی ہے آپ اگر بیس پر عمل کر رہے ہیں تو آپ کا ایمان اور زیادہ ہے تیس پر کر رہے ہیں تو اور زیادہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور مجھے امید ہے کہ ان آٹھوں دروازوں سے اگر کسی کو بلائے جا سکتا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو ہے یعنی چاہے وہ نماز کا معاملہ ہو زکاة کی ادائیگی صدقات کا روزے کا جو بھی جنت کے آٹھ دروازے رکھے گئے ہیں ہر عمل کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو پرفیکٹ ہیں ہر دروازے سے انہیں بلائے جائے گا تو ایمان کے ساتھ عمل داخل ہے ایمان کو عمل سے جدہ ماننا یہ اہل سنت کے عقیدے کے خلاف ہے قرآن و حدیث میں آپ کو اس کی مثال نہیں ملے گی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف دل سے مان لینا یا زبان سے اقرار کر لینا یہ حضرت جبرائیل اور ایک آدم آدمی کے ایمان کی برابری ہے یعنی جتنی باتوں کو اسلام میں بیان کیا گئے آپ کہتے ہیں کہ مان لیا جائے میں مانتا ہوں اللہ پر ایمان فریشتوں پر ایمان آخرت کے پر ایمان تقدیر کے پر ایمان تو کیا حضرت جبرائیل یا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کو جائے ایمان ہے تو سب زبان سے اقرار کرنے کی بنیاد کے پر دونوں برابر ہو سکتے ہیں نہیں کوئی جاہل سے جاہل آدمی اس بات کے اقرار نہیں کرے گا کہ دونوں برابر ہوں گے اس لیے کہ سب اقرار آپ کو اس مقام تک نہیں لے جاتا اس لیے ایمان کے ساتھ عمل کو شامل کیا گیا جتنا زیادہ عمل ہوگا ایمان اتنا بلند ہوگا لیکن یہاں بنیادی طور پر ایک چیز میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں عمل کے صحیح ہونے کے لیے علم کا صحیح ہونا ضروری ہے اگر علم صحیح نہیں ہے تو آپ کا عمل رائے گاں ہے بے معنی ہے